that is closely related to our course is to achieve universal primary education اس کے لئے میں نے دو تین ٹرمز بولی ایک تو کیا ہے کہ no child left behind EFA education for all جو تمام across nations across almost all nations تمام nations نے جو UN کے ممبر تھے بھی یا جو نہیں بھی تھے انہوں نے کیا سٹارٹ کرنا شروع کیا انہوں نے انیشیٹیو لینے شروع کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا انہوں نے کہ ایجوکیشن اپنی پرائمری ایجوکیشن کو پرموٹ کرنا شروع کیا اب جو ممبر تھے ان کے لئے تو مست ہے کہ وہ کریں فالو کریں جو نہیں ہے انہوں نے بھی ہائیور اپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لئے اس انیشیٹیو کو سٹارٹ کیا اور اس پہ کام کیا جو ہمارے اس سے ریلیمنٹ ہے اور اس میں ہیلپ سب سے ایمپورٹنٹ ہے ہیلپ کیا ہے ایف یوار ہیلڈی یو کین اچیویار ابجیکٹیوز اون ٹائم ٹائم پہ آپ اچیو کر لیتے ہیں بچوں کے لئے ایج کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو بچوں کے لئے ایف دی آر ہیلڈی دیکن لرن والا اور ایف ایڈرٹس آر ہیلڈی دیکن ارن والا نیسٹ ہماری مومنٹ اس میں کونسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایم ڈی جیس ایس ڈی جیس سوری ایس ڈی جیس کونسے ہیں سسٹینی بل ڈیولپمنٹ گولز سسٹینی بل ڈیولپمنٹ گولز ڈیولپمنٹ گولز ڈیولپمنٹ گولز ڈیولپAMA جیس می drie ڈیولپ米 cam پا یہ ڈیولپ ڈیولپم ڈیولپ آر f ハ اس میں ڈیولپ اجندہ کے کہ آپ یہ سیونٹین اچھی گولز جوین کو اچھی کر لیں تو آپ ٹونٹی تھرٹی کا ایجنڈا اچھی کر سکتے ہیں مثلا سیونٹین دیولپمنٹ گولز میں سب سے پہلا سب سے پہلا you can say with reference to education کیا ہے quality education is closely related ان میں سے quality education ہے اس میں بھی یہی ہے sd is a more broader more comprehensive than mdgs mdgs total 8 تھے sdgs total 17 ہیں clear ہے اور پھر جب ایک goal آتا ہے بچوں تو اس کے ساتھ اس کے آگے indicators آتے ہیں اس کے آگے targets آتے ہیں goals bigger term ہے بڑا ہوتا ہے اس کے آگے جو indicators ہوتے ہیں وہ small small ہوتے ہیں there can be many indicators under one goal there can be many targets there can be many actions under one goal clear ہے so ایک goal top سے ہے نیچے اس کا کیا ہے action ہے اور نیچے اس کے آگے targets ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے indicators ہیں اسی طرح سے کئی indicators بنیں گے تو ایک target بنیں گے کئی targets بنیں گے تو ایک goal بنے گا اور یہ اتنی سارے targets in indicators targets ملیں گے تو یہ seventeen sustainable development goals بنیں گے جس میں quality education ہماری course ESD سے directly link کرتا ہے یہ تو ہیں یہ میں نے دو slides صرف اس لئے آپ کو بتائی ہیں یہ ہماری total course سے related ہے باقی جو ہیں اس میں یہ آپ اس میں Rio de Janeiro دیکھیں اور 1992 میں 1987 میں یہ جو دو movements ہیں ان دونوں movements کے objective purposes کیا تھے ان دونوں movements کے objective and purposes economic سے زیادہ related تھے معیشہ سے زیادہ related تھے environment سے تو تھے ہی تھے لیکن education سے relevant کم تھے یہ دو جو movement ہیں ڈی چیز ہیں ڈی چیز ہیں یہ directly جو ہے ان کا focus ہی یہی ہے کہ ہم education کو promote کریں ہم education کو promote کریں گے تو ہم کوئی بھی objective جو ہے اس کو achieve کر سکتے ہیں